بچے کھڑے ہوئے ادھر ہاں جی کیسا ہے بائیک پیٹا کیا بڑے ہو اسلام علیکم سجن و میترو اس وقت میں موجود ہوں جی سہارا بزار میں یہ میرے ساتھ کچھ دوست ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پنجنی ایک جگہ کا نام ہے بہت انچی پہاڑی ہے وہاں پر جائیں گے وہاں پر ایک بیٹھک بھی ہے میم محمد بخش تحمد اللہ کی تو سونا ہے جی انچی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ تو چلتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی ہم موجود ہوں جی بزار میں یہاں سے ہم نے چین ٹائٹ کروایا ہے اس بائیک کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ چین ٹائٹ نہیں کر سکتا اور ایک اور چیز جہاں پہ ہم بائیک کھڑا کرتے ہیں پاس آکے رش لگی آتا ہے اور وہ رش دے کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بائیک اپنی چیز ہے کشمیر میں آکے زیادہ در یہ ہوتا ہے کہ بائیک کھڑا کرتے ہیں کھانے کے لیے رکھتے ہیں یا کہیں ہواڈ بھولوانی یا ٹائر میں یا چین ٹائٹ کروانا ہو تو رش لگی آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر پاکستان سیڈ جاؤ تو وہاں پر اتنا لوگ دیکھتے ہیں پر پاس آکے رکھتے ہیں یہ بات نہیں کرتے ہیں یہاں پر بڑی خوشی ہوتی ہے لوگ آتے ہیں پاس بات کرتے ہیں بائیک کھڑا دیکھتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں پنجری سائیڈ پر تو چلتے ہیں اللہ کا نام لے گئے موسیقی اچھا جی ابھی یہ سین ہے کہ ہم نے انٹر ہونا ہے پنجھنٹا ہے جگہ کا نام ہے پنجھنی جگہ کا نام ہے وہاں پر جانا ہے یہ بائی راستہ بتائیں گے کہ کالا ڈاب سے آگے ہم نے کہاں کہاں آنا ہے کالا ڈاب سے آگے سا آتا ہے سا کے بعد سنیا بنیا آتا ہے ٹھیک ہے سنیا بنیا بزار میں ہم کھڑے میں ہیں تو سنیا بنیا بزار سے انٹر ہوں گے پنجھنی کی طرف تو بس انٹر ہوں گے ہاں بس جہاں سے انٹر ہوں گے اور پنجھنی سایڈ پر جائیں گے اگر آرمی آریا کچھ بھی شوٹ نہیں کر سکتے تو آرمی آریا کراس کرنے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ابھی ہم پہنچے ہیں اس جگہ کا نام ہے گولا بڑا جسے کہتے ہیں آپ حیران پرشان ہوں گے کہ کیسا نام ہے گولا اس جگہ کا نام ہے گولا نام کیوں پڑا تو بہت خوبصورت جگہ چیڑ کے درخت ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ سبزہ بہت زیادہ یہ جو بھائیاں یہ جہاں کے رنے والے ہیں سوری کالا ڈاب کے تو ابھی جو موسم بنایا ہے وہ بارش بنایا ہے تو آپ بتائیں کہ بارش ہوگی یا موسم یہاں پہ رہت ہے بارش کا پرگرام ہے بارش ہوگی انشاءاللہ بارش ہوگی تقریبا آدھے آدھے پونے کے بعد بارش ہو جائے گی موسم بہت خراب ہے انہوں نے بہت بوری خبر سنایا کہ بارش ہوگی تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا کیونکہ واٹرپروف بیکشک نہیں ہے صرف یہ گوپرو واٹرپروف لیکن ڈرون وہ واٹرپروف نہیں ہے ہم آپ کو یہ چیڑ کے درخت اوپر سے دکھاتے ہیں ہم لوگ ابھی دربار پہ موجود ہیں تو یہ گیٹ ہے اس دربار کا جو نام ہے دربار نہیں ایک بیٹھے ٹائپ ہے دیکھیں اندر کی اس کی قبر مبارک ہے تو دربار کا جو نام تھا وہ یہ تھا بیٹھک میاں محمد بخش رحمت اللہ علی عرف اکھڑی تو یہ گیٹ ہے اب یہ جو گیٹ ہے یہاں سے اندر ہوں گے اور دیکھیں گے کیا سین اندر گا ابھی ہم لوگ دربار شریف پہ موجود ہیں ایک سائٹ پہ مسجد ہے اور ایک طرف قبر مبارک ہے وہ تھی جو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے ان کا نام تھا سائن کالا خان مرہوم تو ان کی جو قبر ہے وہ یہاں پر ہے جو مسجد ہے بلکل کے ساتھ ایک مسجد ہے چھوٹا سا دربار ہے بہت خوبصورت سا اور یہ وہ بیٹھک ہے جہاں پر پیر صاحب بیٹھ کر کی عبادت کیا کرتے تھے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تو دربار دیکھ لیا اس پہاڑی کی طرف جو مین پہاڑی ہے نام کیا تھا ہوئے پنجنی نام ہے پہاڑی کا تو ہم ابھی وہاں جا رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں پنجنی کی پہاڑی پہ لیکن ایک سین یہ ہو چکا ہے یہاں پر آنے کے بعد بارش اور وہ بھی کالے باطلوں والی بارش تو اس بارش نے تیز ہو جانا ہے ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے بجلی بھی چمک رہی ہے اور کب بارش تیز ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں تو درون سین تو ہمارا ہمارا ہی کینسل ہوتا ہے جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا ہی کینسل ہوتا ہے تو پارڈی پہ آئی ہیں بہت خوبصورت بیو ہے آپ کو میں بیو بھی چیک کر رہا ہوں میں سامنے وہ چڑوئی ہے بارش بہت تیز ہو گیا اب اس سے زیادہ بلوک کرنے کی امت نہیں ہے تو بارش کا مرکہ ویڈے کرتے ہیں اچھا جی سین کچھ ایسا ہو چکا ہے اس وقت کہ وہاں پاڑی پر کھڑے تھے وہاں سے باغتے ہوئے آئے ہیں بہت ہی تیز بارش ہو چکی تھے پورے گلے ہو چکے ہم تو ابھی ہم اپس جای رہے تھے تو بہت ہی اچھی ایک اینٹی ملی انہوں نے کہا کہ مارے برامدے میں آ کر کے ریسٹ کرلو بارش سے سوڑے جربات جاؤ تو یہاں بے ہیں جی بارش کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کم وہ واپس جائیں اور جا کے کچھ شوٹ کریں کیونکہ شوٹ تو ہوا نہیں ہے بلکل ایک جگہ بے پہنچ کے اور یہ سین ہو گیا بہت دل دکھی ہو گیا اس وقت یہ سارے بیٹھے میں ادھر یہ شہزیب بھئی ہیں یہ چھوٹا بھی آیا تھا یہ حسن کا گیا بانجا حسن کا پتیج ہے تو اچھا رکھ ساتھی لگری جانٹی میں اس کا جادت دی ہے یہ فیصل بھئی ہیں یہ سارے بھی جانٹے ہو گئے اب یہ سین ہے کہ بارش جب کم ہوگی تو اگلا سین ہوگا کیونکہ بارش مجھن لگرا کام ہو آپ دیکھیں انتہائی تیز بارش ہے جی مو پہ تو ہنسی ہے لیکن دل پہ بہت دکھ اور درب ہیں آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کو دیکھیں ٹھیک پینتالیس منٹ کے بعد بارش رکھی اور ہم پیدل چل کے آئے ہیں واپس پانجنی کی پہاڑی پہ تو پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا جلدی میں تھا بارش بہت تیز تھی تو غلط مرل بتا دیا جیسے بھی تھا تو ابھی آپ کو جاتا ہوں اس طرف جو ہے وہ ہے چڑھوئی اور جو میرے بالکل سامنے اس طرف ہاتا ہے کوریٹا تو بہت خوبصورت ویو ہے یہاں سے آپ کو بہت ساری جگہ نظر آتی ہے اور وہ پیچھے بائی صاحب کھڑے میں دان رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور پیچھے کا ویو ڈرون کا بھی ہے سین ہے کہ ڈرون رانے کے میں کوشش کروں گا پانچ منٹ اور ویڈ کرتے ہیں اگر بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہے اگر یہ بھی رکھتی ہے تو انشاءاللہ میں ڈرون اڑاؤں گا ویٹ کرتے ہیں اور کیا سکتا ہے جی موسیقی 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 یا وہ آرمی آریا ہوتا ہے یا پھر بارش ہو گیا تھی ایسا کہ آج بھی بارش تھی لیکن پھر بھی ہم نے آج ویٹ کیا کیونکہ یہ جگہ کافی دور تھی اور بہارہ پر یہ آنے نہیں ہوتا درون شوٹس بھی کم لیا ہے کیونکہ اس طرف آرمی آریا ہے یہاں پر ہم نے درون شوٹس بس لے لیا ہے امید ہے کہ یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو ویلوگ کو لائک کریں نیچے کومنٹس کریں اور شیئر کریں اور یہی بتائیں کہ پنجنی کون کو نایا ہے اور مجد انجازت رب سننے کے والے اللہ حافظ